غازیباد میں پولس کمیشنر کے روپ میں شاسر نے آجے کمار مشرا کو نکت کیا ہے دوران نیوز انڈیا سمدتہ علی شرر نے خاص بات چیت میں آجے کمار مشرا نے بتایا کہ اپرادیوں کے ورود سخت سے سخت کا روائی کرنا ہی ان کی پہلی پراتھ ملتا ہے دلی انسی آر کے مہدوپونستان کہلائے جانے والے غازیباد زلہ حال ہی میں پولس کمیشنر ہوا ہے ہمارا ساتھ زیادہ بات کرنے کے لئے خود پولس کمیشنر آجے کمار مشرا ہیں جو دوہزار تین بیٹھ کے آئی پیس ہیں اور وہ پہلے پولس کمیشنر ہیں غازیباد زلہ میں سر آپ کا نیوز انڈیا بھل بہت سواگا دھنیواد آپ کا سر آپ سے جاننا چاہیں گے کیا پراتھ مکتائن رہیں گے آپ کی غازیباد زلہ کے لئے ایک پاردرسی پولیسنگ کی بیوستہ اپلبد کرانا جس میں آرکشی سے لے کے اور پولس کمیشنر تک سب ہی اپنے کاریوں کے لئے جنتہ کے پراتھ رسپونسیبل ہوں اتردائی ہوں سر آپ آپ سے پہلے بھی اترپردیش کے کئی زلوں میں اس اس پی کی روپ میں تینات رہیں آج آپ آئی جی ہیں اور آپ پولس کمیشنر غازیباد ہیں ان زلوں میں اور غازیباد زلوں میں کیا انتر مانتے ہیں آپ غازیباد چونکہ انسی آر کا پارٹ ہے تو پہلا ڈیفرنس تو جیوگرافی اور یہاں کی پاپولیشن کے ڈائنیمک ہونے کا ہے یہاں بہت بڑی سنکھیا میں ایک مائیگرینٹ ورکرز کی فورس ہے جو ڈیلی کام کے سلسلے میں گڑگاؤں یا ڈلی یا نوڈا آس پاس کے جنپدوں میں آتے ہیں جاتے ہیں تو ٹریفک پہ ہمارے پاس لوٹ رہتا ہے چونکہ فلوٹنگ پاپولیشن جو ہوتی ہے جو ڈیلی آتی ہے جاتی ہے ایسی پاپولیشن میں جو سوشل بانڈنگ ہوتی ہے اس کا کہیں کہیں ابھاو ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں تو کرائیم بھی ایسے چھیتروں میں فاسٹ ہوتا ہے دیکھیں سر غازیباد زلہ کرائیم کو لے کے ہمیشہ چرچوں میں رہا ہے حالانکہ آپ پولس کمیشنری ہو گیا ہے اس میں کیا کچھ فشیش آپ کی طرف سے کچھ کیا جا رہا ہے جسے کرائیم پر لگام لگ سکے دیکھیں کمیشنریٹ بننے کے بعد جو سب سے پہلا شاہشن کے اسطر سے جو نیڈر لیا گیا کہ یہاں پہ جو اپلبد پولیس کرمیوں کے سنکھیا تھی اس میں قریب ایک ہزار کے وردھی کی گئی ہو اور اب تک پانچ سو سے زیادہ کے اسطحانان ترن بھی گازی آباد کے لیے کیے جا چکے ہیں جو بھی کرمچاری باہر سے آئے ہیں کانسٹیبل سے لے کے سب انسپیکٹر کے رنگ کے ان کی سبھی لگاتار تھانوں پر پوسٹنگ کی جا رہی ہے اور پچھلے بیس دن میں ہی تھانوں اور چوکیوں پر جو پہلے سے پولیس بل اپلبد تھا اور جو آج ہے اس میں کوالیٹیٹیو ڈیفرنس آ گیا ہے یا تایات میں بھی پولیس کرمیوں کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے یہ تو کوالیٹیٹیو بات ہو گئی اگر کوالیٹی کے ٹوز میں بات کریں یا مٹیریل ریسورسز کے بارے میں بات کریں تو ان کو اور زیادہ بائکس دی گئی ہیں آج پہلے ہمارے پاس پورے جنپد میں کیول بیالیس ایسی موٹر سائیکلیں تھیں جو پیٹرولنگ کے کام میں پریوگ ہوتی تھی لیکن اس میں قریب دو سو چھے موٹر سائیکل موبائلیں اور بڑھائی گئی ہیں تو قریب دھائی سو کے آس پاس آج ہمارے پاس ٹو ویلرز پیٹرولنگ کے سادھان اپلبد ہیں جو راؤنڈ دکلاک چوبی سو گھنٹے وائرلیس سیٹ اور ویپن کے ساتھ پیٹرولنگ کرتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی سوچنا کو امیڈیٹلی اٹینڈ کرتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیز ہمارے پاس ہے کہ چونکہ وہ بائک سے ہیں تو ایکسیسیبیلٹی اور ریچ ان کی بہت ہی تیور ہوتی ہے جو ریسپونس ٹائم ہے اگر وہ پہلے آٹھ منٹ لگتا تھا تو آج وہ تین یا چار منٹ پہ گھٹ کے آگیا ہے آپ سر خود ایک پولیس پریوار سے آتے ہیں آپ کی ہمیشہ پراتمک تر رہی آپ کے بارے میں جو جانا ہے ہم نے کہ آپ خود سیو جی موبائل اپنے پاس رکھتے ہیں کوئی بھی پیڑی تاف سے سیدھا سمواد کر رہے ہیں یعنی کہ کسی پیاروں کے مادیم سے نہیں آپ سیدھے فونسیف کرتے ہیں تو اس موٹیف کو لے کے آپ کے مند میں کب سے جائے گی دیکھئے دو ایک ماملوں کو چھوڑ دیں اگر دن میں ایسی سیکڑو فون کال آتی ہیں میرے پاس اور دو ایک ماملوں کو چھوڑ دیں جن کو ہم اپواد صوروپ مان سکتے ہیں تو زیادہ تر لوگ پولیس کو تب ہی اپروچ کرتے ہیں جب وہ مسئبت میں ہوتے ہیں تو زیادہ تر کالز ڈسٹس کالز ہوتی ہیں اور ایک لوگ سیوک ہونے کے ناتے ایک پبلک سرونٹ کی ہیت سی ایس سے اور یہ میری ڈیوٹی کا پارٹ ہے یہ کوئی الگ سے میرے دورہ کیا جائے کارے نہیں ہیں سر ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے غازیباد زلے میں سب ساتھ ایک کرائم جو ہے وہ سائیوک کرائم کے مادےوں سے بہت ہو رہا ہے لوگوں کے ایک آنٹ سے پیسے نکال لی جاتے ہیں بڑا گینگ ہے جو پورے ماملوں کو کر رہا ہے سمیہ سمیہ پر اس کی پریس وارتہ بھی ہوتی ہیں تو سائیوک کرائم سے لوگ سرکچی ترہ سکیں اس کے لیے کا کچھ تیاری ہے دو طریقے کی سٹیٹجی ہے ہمارے پاس پہلی چیز ہے آویئرنس اگر لوگ آویئر ہوں گے کیونکہ آز کل زیادہ تر ٹرانجیکشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسٹل انڈیا کی بات ہو رہی ہے اور ڈیسٹل انڈیا کی طرف کافی حد تک بھارتواسی آگے بھی بڑھے ہیں زیادہ تر ٹرانجیکشن ہمارے آن لائن ہو رہے ہیں سبجی اور ٹھیلوں پہ بھی جو پیمنٹ ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈیسٹل پلیٹ فارمز کے تھرہ ہو رہے ہیں تو جب ڈیسٹل ٹیکنالوجی کا اور ڈیسٹل پیمنٹ کا جتنا زیادہ استعمال ہوگا ایسے کرائیم بڑھنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہیں اس کا پہلا ایسپیکٹ ہے کہ ہم لوگوں کو آویئر کریں جو گورنمنٹ آف انڈیا کی جو سٹیٹ گورنمنٹ کی ایسی ایجنسیز ہیں جو سائیبر کرائیم کو لے کے ڈیسنیٹڈ ایجنسیز ہیں ان کے ڈیریکشنز کو ان کے نیتیوں کو ان کے نیردیسوں کو الگ الگ کیمپین کے مادہم سے یا اسکولوں میں یا بزنیس اسٹیبلشمنٹ میں جا کے یا ٹریننگ کے مادہم سے ہم لوگوں کو پرچیت کرائیں اگر ویئرنس ہم نے بڑھا دی تو آٹومیٹیکلی کرائیم کم ہو جائیں گے دوسرا چلن آتا ہے کہ کرائیم ہونے کے اوپرانت ہمارے دوارہ کی جانے والے بیوست تھا ابھی شاسن نے حال میں ہی نیڑل لیا ہے کہ پہلے رینج اسٹر کے سبھی مکھیالے میں ایک ایک تھانے تھے اس پرکار پردیس میں اٹھارہ سائیبر تھانے تھے شاسن نے ابھی جو ریسنٹلی نیڑل لیا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ سبھی پچھتر جنپدوں میں ایک ایک سائیبر پولیس اسٹیشن بنائے جائیں گے جس میں گازی آباد میں بھی ایک سائیبر پولیس اسٹیشن بنایا جانا پرستاویت ہے شاسن سے ہمارے پاس لینڈ آئیڈنٹیفائی کر کے اور اس کو گورنمنٹ کو سوچت کرنے کا بھی آدیش آ چکا ہے اگلے ایک ہفتے میں ہم لینڈ آئیڈنٹیفائی کر کے ان کو بھیز بھی دیں گے جو ہیومن ریسورسز کی بات ہے تو پچھلے پچھے دن میں ہی قریب چھے سے زیادہ ایسے سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر اور کانسٹیبل رینک کے آفیسرز جن کو تھوڑی بہت سائیبر کرائیم کی گھیان ہے یا جن کا انٹریسٹ ہے ان کو ہم نے سائیبر سیل میں پوسٹ کیا ہے ابھی تین چار دن پہلے ہی سائیبر سیل کی ہم نے ایک ریویو میٹنگ کی ہے اور ان کی کیا ریکوارمنٹس ہیں مین پاور کے کنٹیکسٹ میں ان کی کیا ریکوارمنٹس ہیں مٹیریل ریسورسز کے کنٹیکسٹ میں سوفٹوئر کے یا ہارڈوئر کے کنٹیکسٹ میں سر ایک سوال آپ سے چاہوں گا حال ہی میں اتر پردیش میں نکاح چنام ہونے ہیں اس کو لے کر کہ اتر پردیش سرکار نے بھی تمام زلپ جو ایس ایس پی ہیں یا سی پی ہیں ان کو گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ وہ اپنے چھیتر کے تمام بڑے اپرادیوں کو چین ہیت کریں ان کے ورود کاروائی کریں اور اس کے علاوہ آپ کے طرف سے غازیہ وزلے میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے دیکھئے جہاں تک بڑے اپرادیوں کے ورود کاروائی کا پرشن ہے تو اتیس نومبر کو میں نے اس جنپد میں ایس کمیشنر آف پولیس چارج لیا ہے اس کے بعد دسمبر کے فرسٹ ویک میں میرے دوارہ جتنے ایسے وانٹڈ چل رہے ہیں لوگ خاص کر تین معاملوں میں لوٹ ہتیا اور گینگسٹر کے معاملوں میں جن کے اگینسٹ ان تینوں معاملوں کے اف آئی آر درج ہیں اس کے باوجود ان کی گرفتاری نہیں ہو پائی یہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں ان کی ریویو کی گئی ایسے سارے وانٹڈ لوگوں کی لسٹ بنائی گئی ٹوٹال ایسے سیونٹی تھری کیسز نکل کے آئے جو لوگ ایرسٹ نہیں ہوئے تھے اور ان سبھی تیہتر لوگوں کے ویرود دس سے بارہ دسمبر کے بیچ میں ہمارے جتنے تینوں جونلڈ ڈی سی پیز ہیں انہوں نے اپنے اپنے اسٹر سے بیس ہزار پچیس ہزار کے ریوارڈ ڈیکلیئر کیے بارہ دسمبر تک ہی جب یہ سارے ریوارڈ ڈیکلیئر ہو گئے تو چودہ دسمبر سے ہم نے ایک سپیسل ڈرائیب لانچ کی ایسے سارے وانٹڈ کرمینلز کو ایرسٹ کرنے کے لیے اور چودہ آج چھبیس دسمبر ہے جو پچیس دسمبر کی شام تک کا اسٹیٹس تھا چودہ سے لے کے پچیس کے بیچ گیارہ دنوں میں ہم نے ایسے چالیس اینامیاں اپرادیوں کو ارسٹ کیا ہے تو جیسے کہ آپ نے اسمہ صاف طور پہ کہنا ہے پولیس کمیشنر آج جگمان مشرا کہ جو اپرادی ہیں ان کے برود لگتار کاروائی جاری ہے اور پچھلے گیارہ دن کے اندر چالیس ایسے بڑے اپرادی ہیں جن کے برود کاروائی کی گئی ہے کمیرمنٹ گوپال کے ساتھ علی شر نیوز انڈیا غازی آباد